جی ڈی ڈیوز میں خوش شامدید پروگرام ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ساتھ میں ہوں محمد آمیل بری برس آج ہم وہ بات کر رہے ہیں آپ سے جس پہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کی توجہ اس پروگرام میں آپ کی توجہ بہت ضروری ہے اور آپ نے ہماری ایک ایک بات کو غور سے سننا ہوگا سننا ہوگا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں ہمارا ملک پاکستان کہاں ہے اور دنیا کہاں جا رہی ہے یہی بات آج ہم آپ کو سمجھانا جا رہے ہیں ہم کہاں فسے ہوئے ہیں ہم چینی اور آٹے کے بہران میں ہمیں فسا دیا گیا ہے ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز باہر جائے گی یا نہیں جائے گی یہ ہے یہ ہے ہمارا میعار ہمارا میعار یہ ہے کہ پینٹی کالونی اور دہلی کالونی میں بیلڈنگیں کیسے بن گئی یہ ایک سوال ہے یہ رات و رات پن گئی پیس سال پچیس سال تیس سال ہوئے جب بنی جب ادارے کہاں تھے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پروگرام کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم اسی فرسودہ باتوں میں فسے ہوئے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک اہم تحقیق کے بارے میں ہے آج ہم بات کریں گے ایک اہم تحقیق کے بارے میں جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور ہمارے جیسے ملکوں میں یہ کس طرح معوین ثابت ہو سکتا ہے کون سا ملک اس کو لیٹ کر رہا ہے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آج کا ہمارا پروگرام آپ کے لیے ہے اور آپ کے پیاروں کے لیے اس کو شیئر زیادہ کیجئے گا ضرور کیجئے گا آج ہمارے ساتھ تذیہ نگار ہیں نازیہ علی جو اس اہم ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے آپ کو سمجھائیں گی کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اسلام علیکم نازیہ علی باہلیکم اسلام اور اسلام علیکم تمام ناظرین جی آورہ نازیہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے کیا یہ انسان کی طرح مددگار ہو سکتی ہے دیکھیں آمیر آپ کی اپنے پہلی باری بات سے شروع کرنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں کیا بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم کہاں کڑھیں اور دنیا کہاں سے کہاں جا لیے اور اسی ٹاپک پہ جو ہے آج ہمارا پرگام ہے کہ ہم آرٹیفیشل ٹیکنالوجی میں دنیا کہاں جا لیے اور ہم ریالٹی میں انسانوں کو کیا لاؤس پہ جا رہے ہیں اپنی بے گوانہ حرکتوں کی بلا سے بلکل اچھا میں آپ کو پتا ہوں یہ آرٹیفیشل انٹینیسن جو ہے بہت بڑا ریولیشن ہے آئی ٹی انسٹری میں ٹیکنے یہ بہت بڑا دیکھیں انہوں نے جو ہے سیمسونگ کمپنی آپ نے سنا آبا نام اور انہوں نے جو ہے کچھ نینون بڑائیں وہ جو ہے انسان کی طرح ہے اور وہ جو ہے آپ کی سکرین پر ہوں گے اور بلکل انسان کی طرح لگیں گے اور وہ جو ہے ایک انسان کو اسسٹن دے گے یعنی کہ ایک انسان ہم سے سوال پوچھے گا اور وہ جواب دیں گے وہ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں وہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں وہ آپ کے جو ہے ایڈوائیزر ہو سکتے ہیں نازیہ بھائی میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اصل میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ناظرین اس چیز کو بلکل سمجھ لیں کیونکہ یہ یہ پروگرام میں ویورز کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام نازیہ نے یہ اس پروگرام کا ایسے سمجھائے کہ وہ ہمارے اس ٹاپک کو سمجھ سکے تو ناظرین میں یہ کہوں گا میون کیا موبائل میں ہوگا یہ کس مقصد اس کا فارمیٹ کس طرح ہوگا دیکھیں یہ آپ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو جواب جو میں سرٹی پائیز دوں گی سرٹی پائیز اور ناظرین اس چیز کو سن رہا ہے اور یہ بہت بڑا بہت طرق سید ہے کیونکہ ان کا فیچہ ہی ہمارے پاکستان جسے ملک کے لیے جہاں پہ ترقی جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے اس کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا یہ کس طرح اچھا ہوگا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سینسن کی ایک کمپنی ہے انہوں نے جو ہے انہوں نے انہوں کی ایک پروڈیکٹ ہے اس نے وہ میں آپ کو باتاؤں گی انہوں نے ایک سی ای ایس ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو ہے ایک پروڈیکٹ لاؤنج کیا ہے اس میں نیون ہے نیون جو ہے ایک چلی وہ ایک ہمین ڈینکز کی تنہا ہے وہ آپ کو بلکل ایسا لگے گی ہماری سکرین پر بھی آرہے ہوگے آپ دیکھ رہے ہوگے جیسے آپ کسی انسان سے بات کر رہے بلکل لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے اس کے اندر نیون مطلب وہ ایک پروڈیکٹ بنایا گیا ہے ایٹی کٹنیلوجی ریلیٹیگ ٹھیک ہے اس بہت کنزی کنزی مر ایٹی شو اس کا نام رکھا گیا ہے یہ بلکل جو ہے آمین انسانوں بھی تنہا ہوگے اور اس سے آپ سوال کریں گے وہ آپ جواب دیں گے وہ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں وہ ٹیچر ہو سکتے ہیں وہ لیکچرار ہو سکتے ہیں وہ آپ کی کپنی پلانر ہو سکتے ہیں کونسا بلک اس ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے ہمیں اس میں مدد کیلئے کس بلک سے ہیلپ لینی ہوگی دیکھیں پہلے تو میں آپ یہ بتاؤ کہ یہ سنسم کی کمپنی ہے پروجیکٹ سٹار لیپس یہ انہوں نے بنایا ہے اور اس پروجیکٹ کا نام ہے نیون ٹھیک ہے جو انسان سمجھنے آب دوسرا یہ کہ اس کو جو جو سرورینی ہے جو اس کو آسٹریہ کے قریب اور قریب ایک ملک ہے اور وہ جو یورپین کانٹری کا لیگر ہے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا اور جو یونیشکوں کے ساتھ ملکر جو باکہ جل ایک یونیشکوں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت طریقے سے پھیلے تو یہ جو ہے لیگر ہمیں بھی چالیے کہ ہمارے ملک کے پریزنٹ اور پرائم میسٹر کو ان سے کانٹیک کریں اور ان سے اس ٹیکنالوجی میں مدد نہیں یہ ناظرین یہ تو پریزنٹ 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 پیل چکا ہے اور اس پر بہت کام ہو رہا ہے لیکن اس کو جو اس وقت لید کر رہا ہے وہ سربا کے ناظرین بھائی پوچھنا شاہو کہ اس ٹیکنالوجی کا ابھی تک استعمال ہوا ہے کہیں جی آمیر بلکل ہوا ہے اس پہلے میں آپ کو چھوڑی ہو چکی ہے کافی اور کہا جا رہا ہے کہ ناظرین صرف اس ٹیکنالوجی کی ویجے سے ان کا فیوچر ختم ہو رہا ہے پہلے میں چھوڑی ختم ہو نہیں کیونکہ اگر کوئی کلائنٹ بھٹیلوں کے پاس جاتا ہے تو وہ بھار ہی paid دولار مہ دولار ، سو دولار سمجھ یہ چھوڑا چھوڑا وکی زیادر ہی مہ پہ ایسے آپ دولار میں بہت جانکاری دیرے آپ کی کیس سو کی آج کی بلکل سکتا سکتا رہا ہوں کی سوال صرف اس کے بارے میں ہم دکھو کر رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ہوگا کہ یہ انسان کی ویڈیوز کو ختم کر دیا ہے کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ ایم بی اے کرتا ہے یا دی بی اے کرتا ہے ایم بی اے کرتا ہے اس کے بعد دوکٹر بنتا ہے اس میں اس کو بیس بائی سال کا عرصہ رکھتا ہے لیکن یہ نیون جو ہے جو کہ بنایا جا رہے ہیں اور اس پروجیکٹ میں بہت سپیڈ اور تری سے کام ہو رہا ہے بہت سپیڈ اور تری سے کام کریں گے بہت سپیڈ اور تری سے کام کریں گے لیکن یہ انسانوں کے لئے بہت ساعدہ بن پر ہو گئی اچھا اب آپ نے بات کی تھی کہ کیا اس ارٹی پیشل کو استعمال کیا لیا ہے جی بلکل یہ ابھی میں آپ کو بتاؤ کہ ایکٹر میڈ بائی گوگل یہ گوگل نے بنایا ہے اس میں ہمین بینز کی ہلپ اس طرح سے لی گئی ہے کہ اس میں بریس کنسر جو ہے اس کے ٹوٹل جو ہے ڈیٹیل موجود ہے وہ بریس کنسر کو یہ گوگل سے ڈیڈیک کر رہا ہے کہ اس بیماری کا کیسے علاج ہوا کیا ہوگا اور آپ مزے کی بات یہ کہ جو پیشنس ہیں جو بریس کنسر کے مطلب مریض ہیں وہ اپنے کسی فیڈیشن سے یا ڈاکٹر سے مشکل نہیں لے رہے بلکہ وہ اس ایڈ کا بہت استعمال کر لیں تو آپ سمجھیں کہ یہ جو ایم بی بی اے سرکروں نے بریس کنسر پر کام کرنا ہے تو یہ اس میں بلکل کامیاب ہو چکے ہو اور یہ مزید آگے کی طرف جانے ہیں کہ آپ کے ایڈوائیزر ہو جائے آپ نے کمپنی کے تاکہ آپ کو ایڈوائیزر کی ضرورت نہ پڑے آپ کے پاس پیلائنہ انتا فیوچر آپ میں کیا کرنا ہے تو آپ کو بہت اچھی پیلائنگ کر کے دیں گے بائی کمپنی کے تو یہ ایک نیون جو یہ انسان کی طرح ہوں گے like human beings یا ریمول کی طرح جانے ہوگا یہ کیونکہ آپ کی سکرین پر ہی ہوگا اورجنال پر نہیں ہوگا اس میں تو ٹائنڈ لگے گا میبی کے انتا فیچر ریمولڈ بھی آ جائے گے لیکن ابھی جو یہ سکرین پر ہوں گے جی آنے ناظرین اب جو سوال ہوگا وہ ذرا مقصد سوال ایک ہے لیکن میں اس کو اپنے ملک کے حساب سے بات کروں گا کہ ایک سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ ہمارے ملک میں یہ ایک تو کس طرح کام کر سکتا ہے کیا یہ نیون یا یہ ٹیکنالوجی کام کرے گی دوسرا یہ ابھی جیسے میں نے پروام کی شروع میں کہا کہ ہم آٹے چینی دال اور اس کے بہرانوں میں پسے ہوئے اور بلڈی کے توڑنے کے چکر میں پسے ہوئے مقصد ہم تو اس طرف دیکھ ہی نہیں رہے کہ دنیا دنیا کی کہاں جا رہی ہے اس پہ تھوڑا سا پاکستان میں جو سیاسی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ یہ ہمارے ملک میں کام کرے گا کیونکہ ہم تو پرسودہ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دیکھیں میں تو اس کو بہت ریکیمنٹ کروں گی اور میں جو اس پر باقیدہ آپ اپنی ریسرٹ بھی شروع کروں گی اس کی مددہ یہ کہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی مثال دیتی ہوں جیسے بھی چیز دستیس نے کہا کہ انہی سائل سے توڑ دے اور انہوں نے بلکل صحیح کہ کہ یہ کارنو کے خلاف بنائے گئے ہیں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتے ہیں کیا ہمارے پر اچھے پلانر لیتے ہیں کیا ہمارے پر اچھے ایڈوائزر لیتے ہیں یا ہمارے پاس کارنو لیتا ہے تیروں چیزوں سے ہمارے پاس اس کے بامدود یہ جگہیں بنتی گئیں بنتی گئیں اور بن کر بیلدنگز کھڑی ہو گئیں اور لاکھوں لوگ وہاں آباد ہو گئے تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا سیسیو آپ چاہتا ہے آپ دیکھیں اگر یہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ یہ چیز دستیس نے کہا ہے ان کے آرڈر پر تو ایسا ہوگا تو یہ ہومنٹیرین ٹرائسیس پیدا ہوئی کہ وہ لوگ کہاں لگتے ہیں اصل نازیہ بات یہی ہے ایک قوم کیوں بنتی ہے ایک قوم بلوطن کرا دی ہے قوم میں جذبہ ہوتا ہے قوم میں ڈھوگ ہوتا ہے قوم میں حکومت ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں ضرورت ہے اچھے لوگوں کی اچھے پرائنر کی اچھے پڑے دکھے لوگوں کی جو آئیں اب یقینہ یہ جو لینون ہے یہ یقینہ کسی پارگی کا حصہ نہیں ہوتی بلکل ان کو اوپر سے فون نہیں آئے گا کہ یہ کام کرو یہ نہیں کرو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھے ہوں گے لیکن اگر ان ریاریٹی دیکھا جائے تو دیکھیں ہمارا مل سکسٹی فارگ پرسن جو ایک میڈل خلاس تھی پاکستان بندے سے اب تک اس میڈل خلاس ہونی پر تھاڑی ہے ہمارے پاس اتنا بجٹ یہ ہے کہ ہم بہت اچھے اچھے اوٹرل جگہ جگہ کھول سکیں ہمارے پاس بہت سارے ناظرین میں میں اس جگہ آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں میں ایک بات بہت متبانہ طور پر پیش کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلڈنگیں ہائی رائز بلڈنگیں ہیں یا جو یہ کچھی آبادیاں ہیں کیا مجھے اس سوال کا جواب کوئی کوئی ایسا ادارہ جو آج اس پر تنقید کر رہا ہے یا اس پر کلیم کر رہا ہے وہ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دے کہ یہ چیزیں یہ خرابیاں کیا رات و رات بنی ہیں رات و رات بلڈنگیں بنی ہیں یا رات و رات کچھی آبادیاں بنی ہیں تو اتنے عرصے سے ناظرین میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ تھوڑا سا مجھے بھی سمجھائیے گا کہ رات و رات یہ نہیں بن گئی تو اب یہ رات و رات حتم کرنے سے کیا کرائیسز جنم نہیں لے گا دیکھیں بلکل ایوانٹیرین کریسز جنم نہیں ہے ایک سناوی آ جائے گا جب لاکھوں لوگوں گھن سے بیگر کیا جائے گا تو یمیناً وہ کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے دور ایسا ہے ساگا بھائی ساگے بھائی کو نہیں رکھتا دو چار دن تو فیملیس کو کون رکھے گا تو یہ تو خیر ایک سوالیاں نشان ہے جسا ہمیں آپ کا پہرے سوال کا جواب دوں کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے لئے ہمارے پار بہت سارے گاؤں ہیں اگر ہم وہاں پہ ڈاکٹرز کا پہنے یا ہفپلل نہیں بنا سکتے تو وہاں پہ ہم ان نیون کا استعمال سکرین پہ کر کے ان سے بیماری بتا کے میڈیسن لے سکتے اور ہمیں صرف اس بقی میڈیسن ہی ضرورت ہوگی ہم اپنے یونیورسٹیز میں اپنے کالوجس میں یا اسکول میں جہاں ہم گاؤں ادھیاد یا ان میڈل طبقے میں ہم نہیں کھول سکتے کیونکہ ہمارے پر اپنے بجٹ نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ پاکستان جو ہے بہت اس وقت کرائسیز میں اور کافی سارے 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 کرائسیز میں چل رہا ہے تو وہاں پر ہمیں یہ نیون جو ہے بہت کارامات ثابت ہوں گے ہیلتھ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے اور مختلف منشوبہ بندی کے حوالے سے تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ چمتگار کی طرح ہوگی کیونکہ یہ دیٹا سٹوریج کرے گی آپ کو انفرمیشن کی دنیا ہے دنیا کی انفرمیشن آپ نے سامنے لے آئے گی جو ہمارے خوابوں خیالوں میں میں نہیں ہے اس بیماری کا علاج آپ کو بتائے گی کیونکہ ہم اس نیون میں اسکلز ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم اسکلز ڈال سکتے ہیں تو اس سے ہم لاکھوں لوگوں بلکہ کروڑوں لوگوں فائدہ پوچھا سکتے ہیں یا ہمارے جیسے ممالک کے لیے جہاں پر بہت زیادہ بجٹ کے مسئلے ہیں اسکول کالوجیز ہسپلیل کے مسئلے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ اس کا استعمال کر کے اپنے لوگ کو فائدہ پوچھا سکتے ہیں ایک تو پہلا یہ ہوگی ہے دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ یہ جو بیلڈنگز بن رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں دیکھیں میں تو ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں سال پندرہ سال میں یہ چیز دستیز نے کیوں دیکھا کیا پہلے ہمارے میڈیا تو آزاد ہے کافی سالوں سے اور میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کہ پوری دنیا کا میڈیا اس طرح آزاد نہیں ہے پوری دنیا میں کافی ممالک ایسے ہیں جہاں پر باقاعدہ میڈیا میں کوئی بات آئی نہیں سکتی ان کی مائلی ایک ووڈ ہوتا ہے ایک کمیٹی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو خبر ہماری نیشن یا انٹرنیشن ہم دے رہے اور آنے آر کر رہے ہیں اس کا تعلق ہماری ملک کی سالمیت سے بھی ہے اس کا کیا اپیکٹ پر بن سکتا ہے اس کا کیا اپیکٹ ہمارے لوگوں پر پڑے گا کس ٹروپٹ پر بات ہو رہی ہے اس کا فیچر کیا ریسرچ ہو رہی ہے تو ہمارے ہم کچھ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا آپ ابھی ہی دیکھ لیں کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے تو جو بھی کام ہو رہے ہیں اس پر ڈسکیشن نہیں ہو رہی جو تحقیق ہو رہی ہے اس پر ڈسکیشن نہیں ہو رہی انٹرنیشن ہمارے ساتھ کچھ بہتزی کی طرف جا رہی ہے ہم ہمارا وزیراعظم OIC کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور نیا اسلامی بلوگ بنانے کی بات کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بات نہیں ہو رہی ہے بات کیا ہو رہی ہے مریم نواز جائے گی نہیں جائے گی اور ہم بحث کی طرف آگئے ہیں آپ دیکھیں جب مسلمانوں کا عروض تھا پوری دنیا میں تو اس وقت قرآن پاک سے تین ہزار ایجاد کی ہے کیسے کی ہے انہوں نے کام کیا ریسرچ کی آج ہمارے پاس تمام فیسلیٹیز ہیں اور ہم پاکستانی ازاد ہیں ہم کسی انڈر میں نہیں ہے اس کے باہت دوبی ہم تحقیق میں پیچھے ہیں ترقی میں پیچھے ہیں آئٹی ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں زدی ٹیکنالوجی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہم ترقی سے آٹ گئے ہیں ہم بحث پر آگئے ہیں اب میرے کی بحث شروع ہو گئی ہے تو یہ اس کو ختم ہونا پڑے گا اور میں اس پرام کے ریپرنس سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا جائے ان کو جدید دولہ کا پیچھے جائے کہ وہ دولہ کہاں سے کہاں جائے گا میں آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حکومت پاکستان سے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے گی اس جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں یا نیون کے بارے میں کہ وہ کیا کرے دیکھیں میں فیلحال تو میں اپنی گورنمنٹ پاکستان سے یہ ریکویس کروں گی اور درخواست کروں گی کہ خدا رہا آپ جو ہے جو اس نیلون کو بنا رہے ہیں ان پروجیکٹ کو لاؤنج کر رہے ہیں تو ہماری اتنی کیا پیسٹی تو نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑے پروجیکٹ کو بنا سکیں لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ایف سولہ جو ایویسے نے بنایا تھا تو ہم نے چائنہ کے ساتھ مل کر ایف سیونٹین بنا لیا تو اس طریقے سے ہم بھی کوئی نہ کوئی پروڈیکٹ لا سکتے ہیں جس سے دنیا کام کر رہی ہے تو میں چاہوں گی کہ حکومت پاکستان آئی ٹی سیکٹر کو پرموٹ کریں اور ان کو وہ چیزیں پروائیڈ کریں جو ان کی نیسیسٹیز ہیں کیونکہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی دھماکے کی طرح دنیا پر اچھانے والی ہے اور اگر ہم اس میں پیچھے رہ گئے تو ہمارے پاس اسکیوز کرنے کیلئے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم پھر دنیا سے بہت پیچھے چلے گئے آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سے دنیا بہت فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بلگرٹ جو ہے وہ بھی اس ٹیکنالوجی پر کام کرنے ہیں دنیا کی جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سیوز جو ہے وہ اسی پر کام کرنے ہیں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پر یعنی کہ یہ اس وقت ایک کور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کور چیز آئی ہے جنیا میں جو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس میں آگے جائے ہماری گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ کی مشینری ہمارے آئی ٹی سنگل گیٹیف تباہم ادارے جو اس کو اپروچ کریں آپ کا نازیہ بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے میرا آپ کو ایک مشورہ ہے یہ ساری میرد کہیں بیکار نہ ہو جائے اور نازیہ علی آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت تفصیلی جو ہے نا آج اس نئی تحقیق کے بارے میں جو ہے نا ہمارے ویبرز کو بتایا اور میں بھی بہت حد تک حیران ہوں اس لیے میں اپنے ویبرز کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ یہ ڈولیج ہے اور یہ بائیس کروڑ تک پہنچنی چاہیے نازیہ علی کو اور مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے پا